بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو زما وائس یوٹیوب چینل کے معزز خواتین و حضرات ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے ہماری دعا بھی یہی ہے کہ اللہ پاک آپ کو صدا آفیت کے سائے میں رکھے پیارے دوستو ہم میں سے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان جب مر جاتا ہے اور قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو گل سڑ کر مٹی میں مل جاتا ہے اور ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے اور اس کی کوئی چیز باقی نہیں رہتی اور مرنے کے بعد اسے کسی اور چیز کا سامنا نہیں کرنا پڑتا یہ بڑی خطرناک غلطی ہے حقیقت یہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد ایک نئی زندگی میں داخل ہوتا ہے یہ زندگی برزخ کی زندگی کہلاتی ہے اور برزخ کے بعد آخرت کی زندگی ہوگی جو ہمیشہ رہے گی کبھی ختم ہی نہیں ہوگی مرنے کے بعد جو کچھ پیش آئے گا اسے قرآن حکیم اور احادیث نبویہ میں وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے آج کی اس ویڈیو میں مرنے کے بعد جو جو چیزیں پیش آئیں گی ان میں سرسری طور پر بیان کرنے کی کوشش کروں گا انسان جب مر جاتا ہے اور اسے لے کر جا کر قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو سب سے پہلے اسے قبر کے فتنے کا سامنا کرنا پڑتا ہے قبر کے تصور ہی سے اہلِ ایمان کے رنگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہو کے غلام ہانی کا بیان ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہو جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ آنسوں سے آپ کی داڑھی تر ہو جاتی ان سے پوچھا گیا کہ جب جنت اور دوزخ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آپ اتنا نہیں روتے جتنا قبر پر کھڑے ہو کر روتے ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے اگر انسان اس میں نجات پا گیا تو بعد میں آنے والی منزلیں اس سے زیادہ آسان ہوں گی اور اگر وہ اس میں نجات نہ پا سکا تو بعد میں آنے والی منزلیں اس سے زیادہ سخت ہوں گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برابر ہر نماز کے بعد عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے اور یہ دعا پڑھتے تھے کہ اے اللہ میں عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور لوگوں کو بھی آپ اس کی تلقین فرماتے آپ نے فرمایا کہ لوگوں قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ چاہو کیونکہ عذاب قبر برحق ہے صحیحین میں انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہو سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بے شک بندہ جب اپنی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اسے دفنانے والے اس سے پیٹھ پھیر لیتے ہیں اس وقت وہ ان کے جوتوں کی آہٹ سن رہا ہوتا ہے تو دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور اسے بٹھاتے ہیں پھر اسے پوچھتے ہیں کہ اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطلق تم کیا کہتے ہو مومن کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اللہ تعالی نے اس کے بدلے تمہیں جنت میں ٹھکانہ دیا ہے تو وہ ان دونوں ٹھکانوں کو دیکھتا ہے رہا منافق اور کافر کا تو اس سے کہا جاتا ہے کہ تم اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطلق کیا کہتے ہو وہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ پتا نہیں میں تو وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے تو اس سے کہا جاتا ہے کہ نہ تو نے جاننے کی کوشش کی اور نہ ہی تو نے قرآن پڑھا پھر اس کو لوہے کے ہتھیار سے اس زور سے مارا جاتا ہے کہ اس کی چیخیں نکل آتی ہیں جنہیں وہ ساری چیزیں سنتی ہیں جو اس کے قریب ہوتی ہیں سوائے انسان اور جنات کے صحیح مسلم کی ایک روایت میں حضرت قطادہ بیان کرتے ہیں کہ ہم سے یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ مومن کی قبر کو ستر ہاتھ تک کشادہ کر دیا جاتا ہے اور قیامت تک کے لیے اس میں نعمتیں اور شہدابیاں بھر دی جاتی ہیں صحیح احادیث میں ہے کہ مومن جو ان دونوں فرشتوں کے سوالوں کا صحیح جواب دے دیتا ہے تو آسمان سے ندا آتی ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا ہے اس کے لیے جنت سے بستر لاکر بچھا دو اور اسے جنت کا لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھول دو چنانچہ اس کے پاس جنت کی خوشبو اور نعمتیں آتی رہتی ہیں اور اس کی قبر کو حد نگاہ تک وسیع کر دیا جاتا ہے اس کے برخلاف کافر اور منافق جو ان دونوں فرشتوں کے سوالوں کا جواب نہیں دے پاتا ہے تو آسمان سے ایک ندا آتی ہے کہ اس کے لیے جہنم کا بستر بچھا دو اور اس کے لیے جہنم کا ایک دروازہ کھول دو چنانچہ اس سے جہنم کی بدبو اور گرم ہوا اس کے پاس آتی رہتی ہے اور اس کی قبر کو اتنا تنگ کر دیا جاتا ہے کہ اس کی دونوں پسلیاں باہم مل جاتی ہیں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بنو نجار کے ایک باغ میں تھے آپ اپنے خچر پر سوار تھے کہ اچانک خچر بدکنے لگا قریب تھا کہ وہ آپ کو نیچے گرا دے ہمیں وہاں کچھ قبریں نظر آئیں آپ نے پوچھا کہ ان قبر والوں کو تم میں سے کوئی جانتا ہے تو ہم میں سے ایک شخص نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں جانتا ہوں آپ نے پوچھا کہ بتاؤ کب فوت ہوئے تھے اس نے کہا کہ شرک کی حالت میں مر گئے تھے تو آپ نے فرمایا کہ بے شک یہ لوگ اپنی قبروں میں آزمائے جا رہے ہیں مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفنہ نہ چھوڑ دوگے تو میں اللہ تعالی سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں قبر کے عذاب کو سنا دے جو میں سنتا ہوں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک مردوں کو ان کی قبروں میں عذاب دیا جاتا ہے یہاں تک کہ چوپائے ان کی آوازیں سنتے ہیں یاد رکھیے کہ عذابِ قبر سے مراد عذابِ برزخ ہے جو بھی اس کا مستحق ہوگا اسے یہ عذاب چکھنا پڑے گا خواہ اسے قبر میں دفن کیا جائے یا آگ میں جلا دیا جائے یا دریا میں ڈال دیا جائے یا کسی درندے نے اسے کھا لیا ہو کوئی بھی صورت ہو اسے یہ عذاب پہنچ کر ہی رہے گا اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے اسے کوئی چیز آجز نہیں کر سکتی لہٰذا ہمیں قبر کے عذاب سے بچنے کی فکر ہونی چاہیے حضرت برعاب بن عذاب رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں تھے آپ قبر کے کنارے بیٹھے رو رہے تھے یہاں تک کہ آپ کے آنسوں سے سامنے کی مٹی تر ہو گئی پھر آپ نے فرمایا اے میرے بھائیو اس طرح کے دن کے لیے تم بھی تیاری کر لو لہٰذا ہمیں بھی قبر کی زندگی کے لیے تیاری کرنی چاہیے اور اس دن کی تیاری ایمان اور عمل سالحہ کے ذریعے ہی ہو سکتی ہے قبر میں انسان کے ساتھ اس کا عمل جائے گا اور جیسا اس کا عمل ہوگا اس کے مطابق اس کے ساتھ سلوک کیا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میت کے ساتھ اس کے پیچھے تین چیزیں جاتی ہیں اس کے گھر والے اس کا عمل اور اس کا مال پھر دو چیزیں واپس لوٹ آتی ہیں اور ایک ہی چیز اس کے ساتھ باقی رہتی ہے اس کے گھر والے اور اس کا مال واپس آ جاتا ہے اور اس کا عمل اس کے ساتھ باقی رہتا ہے اس لیے اللہ کے بندوں ہم میں سے ہر ایک پر یہ گھڑی آنے والی ہے لہٰذا ہم میں سے کسی کو بھی اس سے غافل نہیں رہنا چاہیے ایمان کے ساتھ ہمیں کسرت سے نیک عامال کرتے رہنا چاہیے کب ہم پر یہ گھڑی آ جائے ہم میں سے کسی کو معلوم نہیں قبر میں دفنائے جانے کے بعد اس سے اٹھائے جانے کا مرحلہ پیش آئے گا ہم میں سے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مر کر مٹی میں مل جائیں گے کون ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا یاد رکھیں کہ وہ ذات ہمیں دوبارہ زندہ کرنے پر پوری طرح قادر ہے جس نے ہمیں پہلی بار بے جان نطفے سے پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ کیا انسان کو اتنا بھی معلوم نہیں کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا ہے پھر یکا یک وہ سریح جھگڑالو بن بیٹھا اور وہ ہمارے لیے مثال بیان کرنے لگا اور اپنی اصل پیدائش کو بھول گیا کہنے لگا ان گلی سڑی ہڈیوں کو کون زندہ کر سکتا ہے آپ کہہ دیجئے کہ انہیں وہ زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے جو سب طرح کی پیدائش کا بخوبی جاننے والا ہے قبروں سے اٹھائے جانے کے بعد سارے لوگ میدان حیشر میں جمع کیے جائیں گے اور اللہ کے سامنے حساب و کتاب کے لیے پیش کیے جائیں گے ارشاد باری طالع ہے تو سور کے پھونکے جاتے ہی سب کے سب اپنی قبروں سے اپنے پروردگار کی طرف تیز تیز چلنے لگیں گے میدان محشر میں لوگ ننگے بدن ننگے پاؤں اور غیر مختوں جمع کیے جائیں گے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ قیامت کے دن لوگ ننگے پاؤں ننگے بدن اور غیر مختون حالت میں جمع کیے جائیں گے میں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول مرد اور عورت سب ایک دوسرے کو دیکھیں گے آپ نے فرمایا اے عائشہ اس روز کا معاملہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے سے کہیں زیادہ سخت ہوگا موسند احمد کی ایک روایت میں ہے کہ میدان محشر کی طرف جاتے وقت لوگوں کے تین گروہ ہوں گے ایک گروہ سواروں کا ہوگا دوسرا گروہ پیدل چلنے والوں کا ہوگا اور تیسرا گروہ ان لوگوں کا ہوگا جو اوندھے موں گھسیٹے جائیں گے اس روایت میں ہے کہ تمام قیامت کے دن اس حالت میں آوگے کہ تمہارے موں بند کر دیے گئے ہوں گے اور سب سے پہلے تمہاری ران تمہارے بارے میں بیان دیکھی قرآن کریم نے اس وقت کا نقشہ ان الفاظ میں کھچا ہے اور کوئی دوست کسی دوست کو نہ پوچھے گا حالانکہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے گناہگار اس دن کے عذاب کے بدلے فدیے میں اپنے بیٹوں کو اپنی بیوی کو اپنے بھائی کو اپنے کمبے کو جو اسے پناہ دیتا تھا اور روح زمین کے سب لوگوں کو دینا چاہے گا تاکہ یہ اسے نجات دلا دے مگر ہرگز یہ نہ ہوگا یقیناً وہ شعلے والی آگ ہے لوگوں ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے عمل کے مطابق پسینے میں ڈوبا ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لوگ اپنے عامال کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوں گے ان میں سے کسی کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک ہوگا کسی کا اس کے گھٹنوں تک ہوگا کسی کا اس کی کوک تک اور کسی کا پسینہ اسے لگام پہنا رہا ہوگا راوی کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے موں کی طرف اشارہ کیا یعنی اس کے موں تک پسینہ ہوگا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو کی ایک روایت میں ہے کہ قیامت کے دن پسینہ زمین میں ستر ہاتھ تک جائے گا اور وہ لوگوں کے موں اور ان کے کانوں تک پہنچ رہا ہوگا اس دن ہر ایک کی اللہ کے سامنے الگ الگ پیشی ہوگی ارشاد باری تعالیٰ ہے اور تم ہمارے پاس تن تنہا آگئے جس طرح ہم نے اول بار تم کو پیدا کیا تھا اور جو کچھ ہم نے تم کو دیا تھا اس کو اپنے پیچھے ہی چھوڑ آئے اور ہم تو تمہارے ہمراہ تمہارے ان شفاعت کرنے والوں کو نہیں دیکھتے جن کی نسبت تم دعویٰ رکھتے تھے کہ وہ تمہارے معاملے میں شریک ہیں واقعی تمہارے آپس میں تو قطع تعلق ہو گیا اور وہ تمہارا دعویٰ سب تم سے گیا گزرا ہوا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہو بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ زمین کو اپنی مٹھی میں لے لے گا اور آسمان کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا پھر فرمائے گا میں بادشاہ ہوں کہاں ہیں زمین کے بادشاہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہو کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن پانچ چیزوں کے بارے میں سوال سے پہلے کسی بندے کے قدم اپنے رب کے پاس سے ٹل نہیں سکیں گے اس کی عمر کے بارے میں کہ اس نے اسے کہاں کھپایا اس کی جوانی کے بارے میں کہ اس نے اسے کہاں گزارا اس کے مال کے بارے میں کہ اس نے اسے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا اور اس کے عمل کے بارے میں کہ اس نے اس پر کہاں تک عمل کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک کافر قیامت کے دن بولایا جائے گا اس سے پوچھا جائے گا کہ اگر تجھے زمین بھر کے سونا مل جائے تو کیا فدیہ میں دے کر اپنی جان چھڑا لینا چاہے گا وہ جواب دے گا کہ ہاں تو اس سے کہا جائے گا کہ تجھ سے تو اس سے کہیں زیادہ آسان چیز کا مطالبہ کیا گیا تھا ایک روایت میں ہے کہ اللہ اس سے کہے گا کہ میں نے تو تجھ سے اس سے زیادہ آسان چیز کا مطالبہ کیا تھا جب تو آدم کی پشت میں تھا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا لیکن تو نہیں مانا شرک کرتا رہا مسلم کی روایت میں ہے کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے صحابہ نے جواب دیا کہ ہم میں مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ درہم ہو اور نہ کوئی سازو سامان ہو آپ نے فرمایا کہ میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز روزے اور زکوات لے کر آئے گا اس نے کسی کو گالی دی ہوگی کسی پر بہتان باندھا ہوگا کسی کا مال ہڑپ لیا ہوگا کسی کا خون بہایا ہوگا اور کسی کو مارا ہوگا پس ان میں سے ہر ایک کو اس کے حق کے بقدر اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی اور اگر ان کے حقوق پورے ہونے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں تو ان کے گناہ اس کی گردن پر ڈال دیا جائے گا پھر اسے جہنم میں گھسیٹ کر ڈال دیا جائے گا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ یہ مرحلہ کتنا سخت ہوگا اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں اپنا حساب خود ہی کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے یہ محاسبہ یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے دنیا میں ہی توبہ کر لیں اور اللہ کے حقوق کے ساتھ بندوں کے حقوق کی بھی ادائیگی کا خیال رکھیں یاد رہے کہ موت ہماری گھات میں ہے اس کے آ جانے کے بعد عمل کا کوئی موقعہ باقی نہیں رہے گا اللہ ہم سب کو اس دن کے لیے تیاری کی اور زیادہ سے زیادہ نیک عامال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ایسے عامال سے محفوظ رکھے جو قیامت کے دن اللہ کی ناراضگی کا باعث بنیں گے